کہ بہت سارے لوگ نوکری میں ہوتے ہیں نوکری میں ان کو پی ایف کا پیسہ ملتا ہے نوکری سے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پی ایف کا پیسہ ملتا ہے اس کی زکاة دینی ہے یا نہیں دینی ہے تو دیکھئے پی ایف کا جو پیسہ ہے وہ جب تک آپ کو مل نہیں جاتا ہے آپ کو زکاة دینی ہے زکاة کے لیے دو چیزوں کی کنٹیشن پہلی کنٹیشن یہ ہے کہ آپ اس مال کے مالک ہوں عمالی چیز پر زکاة فرض ہے تو یہ چیز جب تک میرے پاس نہیں ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں مجھے زکاة دینی ہے تو وہ چیز آپ کے پاس ہونا اور اس چیز کے اوپر سال کا گزرنا یہ دو کنٹیشن لیکن پی ایف کا پیسہ آپ کو ملتا ہے تو انتیار کا تقاضی ہے کہ سال گزرے یا نہ گزرے جب ملے آپ پوری رقم کیلگولیٹ کر کے زکاة دینی ہے انتیار کا تقاضی ہے لیکن جب تک آپ کو نہیں ملا ہے آپ کو زکاة دینی کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے سنا ہے کہ بی ایف میں انٹریشن کا بھی پیسہ دیتا ہے تو آپ اس کو کیلگولیٹ کر لیں بینک ایک آنٹ سے پتہ کر لیں کہ اگر اس میں کچھ انٹریشن کی رقم ہے تو انٹریشن کی رقم نکال کر کے الگ سے اس کو کسی یعنی کوئی اگر قیدی وغیرہ ہے بے قصور قید میں ہے جیل وغیرہ اس میں چھوڑانے میں دے دیں یا کوئی اسپطال میں بہت بیمار ہے مرینے اس کو دے دیں اور اس کو چھوڑ کر کے باقی مال کی آپ زکاہ دکھا لیں گے اس کے انٹریشن سے آپ اپنی جان چھوڑیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس سلسلے میں جو ہے قرآن و عدیس کی رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے قرآن رسولت کو سیکھنے سمجھنے اور اس کو حمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضموط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن پر غور کرنے اور اس سے نسکہ حضر کرنے کی توفیق دے آمین و آخر دعوان آنکھنے